نحمدہ و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آپ کی بلکہ سارے عالم کے تمام انسانوں کی دنیا آخرت کی پوری کی پوری کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے دین کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ کے لفظی معینی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کلمہ کا مقصد ہے یقینوں کی تبدیلی کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کے کن ہمارے دلوں کے اندر راسق ہو جائے اور اللہ کے حکم اور ارادوں کے بغیر مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کے کن ہمارے دلوں کے اندر راسق ہو جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کے اقین ہمارے دلوں کے اندر راسق ہو جائے اور حضرت محمد ﷺ کی مبارک سنتوں کو چھوڑ دینے سے ترکر دینے سے دونوں جہانوں کی ناکامیابی کے اقین ہمارے دلوں کے اندر راسق ہو جائے اس قلمہ والے یقین کو حاصل کرنے کے لئے اس قلمہ کی بھرپور دعوت دینا اللہ سے ہونے کو اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بولنا سوچنا سننا اور اسی نظر سے دیکھنا ظاہر کے خلاف بولنا دیکھنا سوچنا سننا اور پھر اس یقین کو اللہ سے رو رو کر مانگنا حدیث کا مفہوم ہے حضرت ابو کتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کی زبان اس کلمہ طیبہ کو کسرت سے کہنے کی وجہ سے معنوس ہو گئی ہو اور دل کو اس کلمہ کے کہنے سے اتمنان ملتا ہو ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی حدیث کا مفہوم ہے حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاز کیا تم نے رات کوئی آہر سنی میں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اس نے مجھے یہ خوشکبری دی کہ میری امت میں سے جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کے پاس جا کر یہ خوشکبری نہ سنا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں اپنے حال پر رہنے دو تاکہ آمال کے راستے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں حدیث کا مفہوم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہوئے سنا اگر تم اللہ تعالی پر اس طرح توقل کرنے لگو جیسا کہ توقل کا حق ہے تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو دی جاتی ہے وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں کلمے کی حقیقت میرے دل میں اتر جائے آپ کے دل میں اتر جائے بلکہ سارے عالم کے تمام انسانہ کوئی دلوں میں اتر جائے اس کے لئے ہم سب نے اس کلمے کی بھرپور دعوت دینی ہے کلمے کے بعد کلمے کی دعوت ہے کلمے کے بعد کلمے کی محنت ہے عبادات میں سے سب سے بڑا حکم نماز کا ہے نماز اللہ کے لا محدود خزانوں سے براہ راست لینے کا یقینی سبب اور جریعہ ہے اس کے لئے نماز کے ظاہر اور باطن پر محنت کرنا ظاہر پر محنت یہ ہے کہ نماز کے ظاہر قیام رکو سجود قومہ جلسہ کو دست کرنے کی اور سنت کے مطابق کرنے کی محنت کرنا اس کے ساتھ نماز کے باطن پر محنت کرنا نماز کا باطن یہ ہے کہ اس بات کے دھیان کے ساتھ کھڑا ہونا کہ اللہ میرے سامنے ہیں ایسی نمازوں کی دوسروں کو دعوت دینا اور اللہ سے ایسی نمازوں کی حقیقت کو مانگنا حدیث کا مفہوم ہے اما آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہو سنا اللہ تعالی صفوں کے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہو سنا جو شخص مسجد میں صف کی بائیں جانب اس لئے کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ کم کھڑے ہیں تو اسے دو عجر ملتے ہیں حدیث قدسی کا مفہوم ہے قرآنی آیت کا ترجمہ ہے متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے ان کے رب نے انہیں جو سوا بتا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے وہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکی کرنے والے تھے وہ لوگ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت میں مشغول رہے تھے اور شب کے آخری حصے میں اشتغفار کیا کرتے تھے ہم سب پانچ وقت کی نماز کو خوش و خضو کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں بلکہ سارے عالم کے تمام انسان پانچ وقت کی نماز کو خوش و خضو کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں اس کے لئے ہم سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کو سامنے رکھ کر ہم نے نماز کی دعوت دینی ہے تیسری صفات ہے علم و ذکر علم کے معنی ہے جاننا مقصد ہے ہر حال میں اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طریقے پر پورا کیا ہے فضائل کے حلقوں میں دل کی تصدیق کے ساتھ وعدوں اور وعدوں کو سننا اور اس کی دعوت کو دینا مسائل کے علم کو علماء سے پونچ پونچ کر چلنا ہر عمل سے پہلے اس کا علم سیکھو علم کے بغیر عمل بنتا نہیں قیامت کے دن سوال ہوگا اپنے علم پر کیا عمل کیا علم کی وجہ سے انسان فرشتوں سے افضل ہے علم سیکھتے سیکھتے مر جائے تو قیامت کے دن انبیاء سے ایک درجہ کم پر ہوگا حدیث قدسی کا مفہوم ہے اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کہ وہ کبھی مقام و مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھتا فرماتے ہیں میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ تعالی عطا کرنے والے ہیں حدیث کا مفہوم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشاد فرماتے ہوئے سنا تم یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم توجہ سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو ان چار کے علاوہ پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علم والوں سے بغض رکھو ہم سب اللہ والے علم کو حاصل کرنے والے بن جائیں بلکہ سارے عالم کے تمام انسان اللہ والے علم کو حاصل کرنے والے بن جائیں اس کے لئے ہم سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کو سامنے رکھ کر ہم نے علم کی دعوت دینی ہے ذکر ذکر کے معنی ہے یاد کرنا مقصد ہے ذکر کے ذریعے سے ہر عمل میں اللہ کے دھیان کو پیدا کرنا دھیان جمع کے اللہ کا ذکر کرنا جس میں تین تسبیحات قرآن پاک کی تلاوت اور مسنون دعاوں کا حتمام کرنا اس ذکر کی دعوت کو عام کرنا اور اللہ سے ذکر کی حقیقت کو مانگنا اللہ سے اللہ کے دھیان کو مانگنا حدیث کا مفہوم ہے جو تم میں سے عزیز ہو راتوں کو محنت کرنے سے اور بخل کے وجہ سے مال بھی خرچ نہ کیا جاتا ہو یعنی نفلی صدقات اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کسر سے کیا کرے حدیث کا مفہوم ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پودا لگا رہا تھا اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور فرمایا اے ابو حریرہ کیا لگا رہے ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پودا لگا رہا ہوں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودا نہ بتا دوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان میں سے ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگ جائے گا حدیث کا مفہوم ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں آپ نے فرمایا مسجدیں میں نے عرض کیا ان میں چرنے کی کیا صورت ہے آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہم سب پیارے پیارے نام و اکشات اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں بلکہ سارے عالم کے تمام انسان پیارے پیارے نام و اکشات اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں اس کے لئے ہم سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے ذکر کو سامنے رکھ کر ہم نے ذکر کی دعوت دینی ہے تو سب ساتھی ذکر کی دعوت دیں گے انبہ انشاءاللہ چوتھی صفات ہے اکرام مسلم اکرام مسلم سے مقصود حقوق کی ادائیگی ہے اپنے حق کو ادا کرنا بندوں کے حق کو ادا کرنا اللہ کے حق کو ادا کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی دعوت دینا اور اللہ سے ایسے اخلاق کو مانگنا ہمارے ذمہ جتنے حقوق ہیں ہم ادا کریں اپنی خامیہ دیکھیں دوسروں کی خوبیاں دیکھیں اللہ راضی ہوتے ہیں کلمہ اور نماز سے اللہ کے بندے راضی ہوتے ہیں احسان اور اخلاق سے اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق یہ ہیں جو تجھ سے ناتا توڑ لے تجھ سے ناتا جوڑ جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے تو اسے اطا کر جو تیرے اوپر جلم کرے تو اسے معاف کر بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں سب سے زیادہ کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں ان کو دن کے روزے رکھنے اور رات کے قیام کا سوا ملتا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مقارم اخلاق دس چیزیں ہیں بساوقات یہ چیزیں بیٹے میں ہو جاتی ہیں باپ میں نہیں ہوتی غلام میں ہو جاتی ہیں آقا میں نہیں ہوتی حق تعلیٰ شانہو کی عطا ہے جس کو چاہے عطا کر دے نمبر ایک سچ بولنا نمبر دو لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا دھوکانہ دینا نمبر تین سائل کو عطا کرنا نمبر چار احسان کا بدلہ دینا نمبر پانچ سلح رحمی کرنا نمبر چھے امانت کی حفاظت کرنا نمبر ساتھ ساتھی کا حق ادا کرنا نمبر آٹھ پروسی کا حق ادا کرنا نمبر نو مہمان کا حق ادا کرنا نمبر دس ان سب کی جڑ اور اصل اصول حیاء ہے ہم سب کی زندگیوں میں اولین اور آخرین کے بہتن اخلاق پیدا ہو جائیں بلکہ سارے عالم کے تمام انسانوں کی زندگیوں میں اولین اور آخرین کے بہتن اخلاق پیدا ہو جائیں اس کے لئے ہم سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو سامنے رکھ کر ہم نے اخلاق کی دعوت دینی ہے پانچوی صفات تصریح نیت اس کے معنی ہے اپنی نیت کو درست کرنا مقصد ہے ہر نیک عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لئے کرنا اس اخلاص کی دوسروں کو دعوت دینا اور اللہ سے رو رو کر اخلاص مانگنا مولانا محمد یوسف رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف اخلاص تو رو رو کر مانگنے سے ہی آئے گا مولانا محمد یوسف رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف اخلاص تو رو رکن مانگنے سے ہی آئے گا کسی بھی عمل سے ریاد اکلاوہ شہرت بلکل نہ ہو کسی بھی عمل سے دنیا کی طلب یا اپنی حیثیت بنانا مقصود نہ ہو کسی نے ایک نوجوان کو عجیب نصیحت کی ہے کہ اے لڑکے اپنی کشتی کو مجبوط پکر لے کہ سمندر بہت گہرا ہے توشہ ساتھ لیلے کے سفر بڑا لمبا ہے اپنی کمر کو خوب کسلے کے راستہ بار کٹھن ہے نیت کو ٹھیک کر لے کہ دیکھنے والا بڑا باریک بین ہے حدیث کا مفہوم ہے عالم سخی اور سہید جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا یہ سب سے بڑے بڑے آمال والے ہیں یہ سب سے بڑے بڑے آمال والے سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے جہنم دہکائی جائے گی انہی سے یہ جہنم کی چپٹیاں ہیں یہ جہنم کے دہکانے کا سامان ہیں یہ سب سے بڑے بڑے آمال صرف اسی وجہ سے مولانا محمد یوسف رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ صرف ایمان کے زوف سے صرف ایمان کے زوف سے نیت اللہ کے غیر کی ہو گئی حدیث کا مفہوم ہے اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں ہم سب ہر نیک عمل کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے کرنے والے بن جائیں بلکہ سارے عالم کے تمام انسان ہر نیک عمل کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے کرنے والے بن جائیں اس کے لئے ہم سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاص کو سامنے رکھ کر ہم نے اخلاص کی دعوت دینی ہے چھتی صفات دعوت تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تفیل اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری لگائی ہے ہم انسان ہیں اس لئے ہمارے ذمہ عبادت ہے ہم امتی ہیں ہمارے ذمہ دعوت والی محنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ محرمتی کو دعوت اور عبادت پر لانا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے حدیث کا مفہوم ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہو سنا اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو شہر والوں سمیت اُلر دو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارز کیا اے میرے رب اس شہر میں آپ کا فلا بندہ بھی ہے جس نے ایک لما بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تم اس شہر کو اس شخص پر اور سارے شہر والوں پر اُلر دو کیونکہ شہر والوں کو میری نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ کر اس شخص کے چہرے کا رنگ ایک گھڑی کے لئے بھی نہیں بدلا اللہ رب العزت نے دعوت والی محنت کے لئے دعوت والے کام کے لئے کمو بے سوالاخ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہر نبی نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہر نبی نے کلمے کی محنت کی ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا انبیاء علیہ السلام کے آخیر میں امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی آپ نے بھی اسی کلمے کی محنت کی آپ نے بھی اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا میرا آپ کا ایمان ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین ہے اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ختم نبوت کے صدقے ختم نبوت کے تفیل کار نبوت یعنی نبی والی محنت ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے جس شخص نے عظیم کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہی میں نبی کا امت ہی اور امت ہی ہونے کی حصت سے پورے عالم میں پورے دین کو زندہ کرنا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے یہ محنت نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہوتے ہوتے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کو اپنے حرومتی کے ذمہ اور روالے کیا آپ کا حرومتی پورے عالم کا پوری انسانت کا ذمہ دار ہے آپ کا حرومتی پورے عالم کی طرف نکالا گیا ہے بھیجا گیا چنا گیا اور چھانٹا گیا ہے تو بھئی خود کو ذمہ دار سمجھنا جو خود کو ذمہ دار سمجھے گا اللہ اس شخص پر اس کام کی حقیقت کو کھولیں گے اللہ اس شخص کو اس کام کی سمجھ بود عطا فرمائیں گے اللہ اسے کام کرنے کا ڈھنگ اور بولنے کا صلیق عطا فرمائیں گے تو بھئی خود کو ذمہ دار سمجھنا بھئی کام کو کام نہ سمجھا محنت کو محنت نہ سمجھا ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھا اس پر ندامت کے ساتھ استغفار کرنا اور ہر کلمہ گو کو ترگیب دے کر استغفار پر ڈالنا جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ ہر زیق سے اللہ ہر تنگی سے اللہ رحمہ سے اس کے لئے راہیں نکالیں گے اور وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے بہم و گمان بھی نہ ہوگا مولانا محمد یوسف رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کی محنت کرنے والوں میں اور انبیاء علیہ السلام میں صرف نبوت کے درجے کا فرق رہ جاتا ہے یہ دعوت نبوت سے امت کی طرف منتقل ہوئی ہے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو دعوت کی محنت کو کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی مددیں اس کام کے ساتھ ہیں اللہ رب العزت اس زمانے میں ان کی مدد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مقابلے میں پچاس گناہ زیادہ کریں گے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مقابلے میں پچاس گناہ زیادہ عزر عطا فرمائیں گے اور فرمایا کرتے تھے کہ سال کا چلا مہینے کے تین دن ہفتے کے دو گھشت یہ تو صرف اپنی ذاتی زندگی میں ہے دین لانے کے لئے کہ میری زندگی میں دین آ جائے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ حق کو غالب کر دے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ باطل کو مغلوب کر دے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہدایت کو عام کر دے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہدایت کے بند دروازوں کو کھول دے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہماری محجدوں کو چوبیس گھنٹے عمال سے عباد کر دے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے گھروں کو عمال دعوت سے عباد کر دے تو بھئی اس کے لئے اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہوگا اللہ امت کے رکھ کو پھیر دیں اللہ پوری انسانت کے دنوں کو اپنے ذات یالی کی طرف پلٹ لیں تو بھئی اس کے لئے قربانیوں کو تو اس کے لئے اپنے قربانیوں کو بڑھانا ہوگا اس کے لئے مولانا محمد یوسف رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں ہر امتی کا تہائی جان تہائی مال تہائی وقت تہائی جان تہائی مال تہائی وقت تہائی وقت تو بھئی اس کی نیت کرتے ہیں اس کا عظم کرتے ہیں بھئی انشاءاللہ اب اس کے لئے بھئی ارادہ فرمائیں ماشاءاللہ بھئی جی بھئی حمد کرے بھئی ماشاء اللہ ارادہ فرما بھی